بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خبر شامل کرتے ہیں بارہ سے سیکریٹری پل تنازہ پر قوم شلو برمدبرانہ کردار ادا کریں جعفر لالہ سیکریٹری پل واقعہ پر جوش نہیں ہوش میں کردار ادا کرنا چاہیے افریدی ایک قوم ہے اس کو انگریز بھی تقسیم نہیں کر سکا شلو برمشران افریدی قومی جرگہ کے ساتھ بہرپور تعاون کیا جائے اور مسئلے کو افہام و تفہیم کے ساتھ حل کریں سازشیہ ناصر کے منصوبے خاک میں بھی لائیں انجنئر صداب افریدی مدلو نیوز بارہ پر شامل کرتے ہیں مردان سے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے زلی پولیس مردان کا گورنمنٹ گلز ڈگری کالیش شیخ ملتون میں موکری ہرسل پولیس کی بھاری نفری بمپ ڈسپوزل سکوارڈ آر آر آئیف کمانڈوز اور ایلیٹ فورس متعلقہ حکام کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئی تفصیلات کے مطابق زلی پولیس فورس آر آر آئیف کمانڈو سکوارڈ اور ایلیٹ فورس کے سپیشل کمانڈوز نے کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے گورنمنٹ ہیلس ڈگری کالیش شیخ ملتون میں موکری ہرسل کیا پولیس کی چاکوچوبر مختلف دستوں نے بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے فرضی مشکیں کی ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر گلشید خان و دیگر پولیس افسران وحل کاروں پر مشتمل نفری نے سائرن بچتے ہی موقع پر پہنچ کر چارو اطراف سے ٹارگٹ کو گھیرے میں لے لیا اپریشن تیس منٹ تک چاری رہا اس موقع پر ڈی ایس پی گلشید خان نے کہا کہ کسی بھی مشکوک شخصیت سگرمی کی فوری طور پر پولیس کو اطلاع دے کر ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں دانیال خان سٹی ریپورٹر بدلو نیوز مردان ڈی پی اور ڈاکٹر زاہد اللہ نے عبدالوالی خان یونیورسٹری کا دورہ کیا انہوں نے یونیورسٹری کے وائز چانسلر ڈاکٹر زہور احمد سے ملاقات کی اور سیکیورٹی کے حوالے سے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا اس موقع پر انہوں نے یونیورسٹری کے ایڈمن آفیسٹر ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر ودیگر متعلقہ حکام کے ہمراہ یونیورسٹری کے مختلف ہاتھت جات کی سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا اور سیکیورٹی ڈیوٹی پر معمور اہلکاروں کو سیکیورٹی کے حوالے سے ضروری ہدایات دیں شہرام خان بدلون نیوز مردان خبر شابل کرتے ہیں چار صدہ سے چار صدہ بدلون آرگنیزیشن کے جانب سے زمینداروں کے لئے کھلی کچھہری اور ایگریکلچر فیلڈے کا انعقاد کیا گیا ڈی سی چار صدہ عدیل شاہ ایگریکلچر ڈسٹرک آفیسر علی آسسٹرنٹ کمیشنر عددان خان کے علاوہ محکمہ زراد کے افسران ادریس سید صاحب اور فیلڈ افسران کے علاوہ زمینداروں نے شرکت کی اور علاقے کے مسائل زمینداروں کو حکومت کے جانب سے دیے گئے سبجری کے حوالے سے ڈی سی چار صدہ نے تفصیلی بات کی انہوں نے بدلون آرگنیزیشن کے ممبران کا شکریہ ادا کیا اور اپنے طرف سے تاریفی سرٹیفیکٹ دینے کا اعلان بھی کیا ان کا کہنا تھا کہ بدلون آرگنیزیشن نے گرونا وائرس کے اس لہر میں فرنٹ لائن ہیروز کا کردار ادا کیا اور زلہی انتظامیہ کے ساتھ مل کر بہت سے لوگوں کی مدد کی زلہی اگریکلچر آفیسر علی نے کہا کہ زمینداروں کو حکومت کے جانب سے یوریا تخم میں سبجریز دی جائیں گی بدلون آرگنیزیشن کے کے پی کوارڈینیٹر سید ناصر نے کہا کہ زمینداروں کے لئے فری ایزی پیسہ اکاؤنٹس کے علاوہ کومیشن اختی کارڈ بھی فری بنوائے جائیں گے سوہیر خان بدلون نیوز چر صدا شامل کرتے ہیں مردان سے اسسسٹن کمیشنر تختبائی میڈا منیلا فہیم نے کہا کہ ہر قسم کے پلاسٹک شاپنگ بیک استعمال پر مکمل پابندی آئیت کر دیئے ہیں پہلے مرحلے میں بڑے بڑے کارخانے سیل کر دیئے جائیں گے اور دوسرے مرحلے میں دکنداروں کے خلاف کاروائی کی جائے گی ان خیالات کا اظہار انہوں نے آج اپنے دفتر میں تاجروں کے دمائیتہ تنظیم مرکزی انجمن تاجران کے وفوت سے ملاقات میں کیا جبکہ تاجروں کا مقف ہے کہ ہم ظلئی انتظامیاں اور صوبائی تاجر تنظیموں سے رابطہ کر کے اپنا لائحہ ملتے کر کے حکومت اور انتظامیاں سے مشاورت کریں گے تاجروں کے وفت کی قیادت مرکزی انجمن تاجران تحصیل تحتوائی کے صدر حاضی تاریخ خان کر رہے تھے دیگر اہدیداروں میں جوائنٹ سیکریٹری قاضی محمد اقبال ٹپٹی جنرل سیکریٹری میا خالد شاہ فینان سیکریٹری لال گولیو سزائی صدر ہوتل ایسوسییشن حاجی لیا قتلی اور انفارمیشن سیکریٹری سردار رحمان شامل تھے بعد میں انہوں نے اے ایس پی تختبائی سے ان کے دفتر میں ملاقات کی اور تختبائی کی امن و امان کی صورتحال پر گفتگو کی اور اپنے تجاویز دیئے خالد خان سٹی ریپورٹر تختبائی مردان